نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تیسوں پارہ سورت الناس سے شروع کیا ہوا ہے سورہ بروج کرنے کے بعد ہماری آج کا ٹاپک تھا سورت الانشقاق تو اس انشقاق کو تیار کرتے ہوئے میں نے پڑھا شیخ محمد متولی الشعراوی مصر کے بہت بڑے ماشاءاللہ عالم ہیں مفسر قرآن ہیں انہوں نے جب اس سورت کو اس کی ما قبل سورہ متففین کے ساتھ ریلیٹ کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ سورت المتففین کا اپنے ما قبل والی دو سورتوں اور اپنے ما باد والی ایک سورت کا آپس کے ساتھ ایک ربط ہے وہ ربط انہوں نے جس اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور مجھے بات بہت اچھی لگی اور میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کروں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سن کر پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو شروع کرتے ہیں سورت تقویر سے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں فرما رہے ہیں کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا یہ اس طرح آیت نمبر تیرہ تک یہ آلماسٹ بارہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چھے اس دنیاوی اس دنیا کی اور چھے اسوان سے اوپر والی دوسری دنیا کی مثالیں دی ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ایسا ہو جائے گا تو پہلی یہ ہے اس کے بعد پانچ اور پھر آخری وَعِذَلْ جَنَّةُ اُزْلِفَتْ یعنی متقی کے قریب کر دی جائے گی جنت تو یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ اس اِزَا کا جواب جو ہے وہ اس آیتِ مبارکہ میں فرما رہے ہیں عالمت نفسم مَا اَحْدَرَتْ چونکہ ہمارا ٹاپک گرامر ہے یہ لفظ حَدَرَ حَادَر تو حَدَرَتْ جو لفظ ہے اگر سلاسی مجرد میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مونس حاضر ہوئی چونکہ نفسن جو ہے وہ عربی زبان میں مونس لیا گیا ہے اس لیے یہ کلمہ جو ہے واحد مونس غائب کا لیا گیا ہے تو اَحْدَرَتْ کا مطلب یہ ہوگا جیسے پہلے بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں جالسہ وہ بیٹھا اجلسہ اس نے بٹھایا جالست وہ ایک مونس بیٹھی اجلست اس ایک مونس نے اجلست ہوں کسی مذکر کو بولا اس کرسی پر بیٹھ جائیں تو یہ لفظ ہے اجلست تو اسی فلسفی کے ساتھ اَحْدَرَتْ کیا ہوگا اس ایک مونس نے حاضر کیا کس کو حاضر کیا ماں کو یہ ماں موصولہ ہے اس ماں کی ایک آگے ضمیر آ رہی ہے جو مخزوف ہے تو اپنے عامال کو انہوں نے نیک و بد لے کر ہر نفس نے حاضر کرنا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ انسان نفس جو ہے نا ہر نفس اس دن جان لے گا کہ وہ کیا اس نے حاضر کیا ہے اسی طرح دوسری جو سورہ انفتار ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں اسی قسم کا ہی اسلوب ہے ایک اس میں ظرف زمان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ وقت یاد کرو اذکر کچھ علماء کی رائے ہے یاد کرو جب ایسا ہو جائے گا تو جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی یہ چار آیات مبارکہ ہیں تو پھر اس عذا کا جواب آ رہا ہے علمت نفس ما قدمت و اخرت جو کچھ اس نے اپنے لئے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا یقیناً پیچھے چھوڑا ہونے سے مراد عمالِ صالح کی شکل میں صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے یا اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے اور جو نیک عمال اس نے اپنے لئے آگے بیجے ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ موجود ہوں گے اچھا وہ موجود کیسے ہوں گے کس شکل میں ہوں گے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان کس چیز نے آپ کو اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے آگے آرہی آیت وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ تو وہ جو قِرَامًا قَاتِبِينَ ایک کتاب کو کتاب مرکوم کو لکھ رہے ہیں وہ کتاب جو ہے عزت صحف و نشرت کی شکل میں جس میں ہر آمال مَا احضرت قدمت وَأَخْحَرَت ہوں گے وہ اس صحف و نشرت میں لکھے ہوئے ہوں گے اور اس کو کون لکھے گا لَحَافِظِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ تو یہ اللہ تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ کسی شک میں کسی دھوکے میں نہ رہنا یہ سارا کام آپ کے گرد و نوا میں ہو رہا ہے اور آپ کو ایسے اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے جس طرح وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَا الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ کہ اس عجیب الخلقت اونٹ کا پیدا ہونے کو یہ نہیں دیکھ رہے جو اللہ اس کو ایسے پیدا کر سکتا ہے وہ ہر بات پر قادرِ مطلق ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے تو مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں اچھا یہ سارا کام کیوں کیا جا رہا ہے آگے سورہ متففین کا اصل جو ہیڈنگ ہے اس ٹاپک کی سورة المتففین کا ماں قبل اور ماں بعد سے ربط ماں قبل میں نے ایکسپلین کر دیا یہ ہو رہا ہے اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے وہ متففین میں بتایا گیا ہے کہ ایک یوم عظیم آنے والا ہے ٹھیک ہے یوم یبعصون جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ تو وہ بہت بڑا دن ہوگا یوم یقوم الناس لرب العالم وہ ایسا دن ہوگا جس دن الناس کوئی ایک نہیں سب کے سب جمیع الناس یا معاشر الجنن والنس یعنی جنو انس دونوں اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے والے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں تو گول ٹو اچیو کیا ہے کہ آپ نے ادھر پہنچنا ہے پہنچنا کس شکل میں ہے اور کس شکل میں نہیں پہنچنا اسی آیت مبارکہ کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے کل لا انہ کتاب الفجار لفی سجین آگے آرہی ہے آیت کل لا انہ کتاب الابرار لفی علیین وما ادراکہ اللیین یا پہلے آیتا وما ادراکہ ما سجین آپ ان ساری آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی واضح ہو کر چیز سامنے آئے گی دوسری آیتوں کا آیتوں کے ساتھ آپ جب ربط جوڑیں گے تو یہ پورا ٹاپک آپ کو چار سورتوں کا ایک خلاصے کی شکل میں بات سمجھ میں آرہی ہوگی تو گویا کہ ہم نے سب نے مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے یا ایوہ الانسان ایک انسان نہیں یہ الف لام بتا رہا ہے کہ یہ الف لام استغراقی ہے عربی گرامر میں اس کا معنی ہے کہ جمیع النات پورے کے پورے انسان بنین و انسان ان سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ یا حرف ندا نکرہ مقصودہ ہے یہ باتیں آگے جا کے میں انشاءاللہ گرامر میں کروں گا ابھی ٹاپک کو تھوڑا چھوٹا بھی رکھنا ہے اور جامعیت کے ساتھ ایکسپلین بھی کرنا ہے تو ہم پہنچ گئے پہنچنا یہاں پر جو مقصود ہے وہ کتاب الفجار لے کر پہنچنے سے بچنا ہے اس لیے ریڈ ایرو دیا ہے اور کتاب الابرار الافی علیین لے کر پہنچنا ہے تو وہ گرین ہے یہ ہے ہمارا اصل مقصود ایسے پہنچنا اور ایسے پہنچنے سے بچنا اچھا جی اس کے بعد کیا آگے والی صورت جو اس کے بعد والی آ رہی ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہیں آپ کو ان سب باتوں پھر اس کو ملا کر کہیں شک نہ پڑ جائے کہ ایسا ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا جو لوگ کچھ آج کل بڑا فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ میں جی ملحد ہوں بڑے شوق سے کہتے ہیں ان کے لئے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں یہ چیزیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا صورت انشکاق والی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا وہ سنے گا اور اللہ تعالیٰ کہ حکم کی تعمیل کرے گا جب کوئی حکم ہوگا تو وہ اس حکم کی تعمیل ہوگی وہ ہے نا آیت مبارکہ سماوات اور ارض یعنی تینوں کے اوپر جب ہم نے امانت کو پیش کیا تو تینوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا وہ امانت کیا تھی وہ امانت یہ تھی کہ کسی بات کو سن کر اس کی اطاعت یا معصیت کا اختیار لینا یہ ہے وہ امانت تو انہوں نے وہ اختیار لینے سے انکار کر دیا اور انسان نے یہ اختیار اٹھا لیا معصیت اور اطاعت کا تو یہاں پہ چونکہ یہ اسماع اسی میں شامل ہیں جنہوں نے ابائی نہ کیا تھا انہوں نے انکارت کر دیا تو گویا ان کے پاس سن کر صرف اطاعت کرنے کا ہی فیصلہ ہے ان کا انہوں نے شروع دن سے یہی فیصلہ قبول فرمایا تھا یا اللہ ہم تو تیری صرف اطاعت ہی کریں گے تو گویا اللہ جو انہیں حکم دے گا وہ ایسے ہی ہو جائے گا پھر جب ایسا ہو جائے گا دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے اس آیت میں ہے یہاں بے بھی سب بنین و انسان کو مخاطب کر کے بتا رہا ہے کہ انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف مشکت اور محنت کر کے چلے جا رہا ہے آپ کی یہ جو زندگی ہے قادحن ہے کسی منزل مقصود کی طرف مشکت کر کے چلنا یہ اس کا لغوی معنی ہے تو چونکہ الہ ربی کا ہے تو اپنے رب کی طرف مشکت کر کے چاہے وہ عمالے صالح ہوں چاہے وہ عمالے غیر صالح ہوں انسان اس زندگی میں اگر اپنی زندگی پر غور و فکر کرے تو گویا وہ بہت محنت کر رہا ہے تو اس محنت کے ساتھ مشکت کے ساتھ وہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے قدحن اس قادحن کا مفہول مطلق ہے تو گویا اس میں تاقید ہے اس میں کوئی شک پاکی نہیں ہے کہ انسان کی جو منزل ہے وہ یوم یقوم الناس لرب العالمین نہیں ہے ہے ضرور اسی پہ ہی جانا ہے کہیں اور نکل کر ان اسمانوں اور زمین کی حدوں سے نکل کر کہیں اور نہیں جا سکتے ادھر ہی پہنچنا ہے فَمُلَاقِي تو اللہ تعالیٰ سے اس دن ملاقات ہوگی تو اس ملاقات کے اوپر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کتاب الابرار لے کر کھڑے ہونا یہ ہمارا مقصود ہونا چاہیے اس زندگی میں اور کتاب الفجار لفیس جین کو سے بچنے کا یہ مقصود ہونا چاہیے یہ ہے جو باتیں ان چاروں صورتوں میں خلاصتاً جو مفسر قرآن شیخ شہراوی رحمہ اللہ نے بتائی ہیں وہ میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان سب باتوں کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفید کا عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ